ہماری انٹی نارکارٹک فورس ہے اس کی کلیرنس ہوتی ہے ہماری کسٹمز جہاں وہ اس کو کلیر کرتی ہے ہماری ائرپورٹ سیکیورٹی فورس بھی فورس ہے وہ بھی کلیر کرتی ہے پی اے کا اپنا بھی ویجلنس نظر لکھنے یہ جیسے میں نے کہا کہ اس پہ آئی چکے جب تک مجھے کوئی انفرمیشن کو شیئر نہیں کیا جائے گا ہمارے لیے بہت آگے جا کے کام کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن میں نے آپ سے بھی جگین دلائے کہ ماضی کے طرح ہمیں کسی معاملے پر مٹی نہیں ڈالوں گا اور جو بھی ہمارے اندر ایسے جرائم پیشہ لوگ جو اس طرح کی ائر لائن کو استعمال کرتے ہیں اپنے مضمون مقاصد کے لیے ان کو معاف نہیں کہا جائے گا کنکلور ان کو ضرور کرنے گا موسیقی موسیقی دیکھیں اس پہ انویسٹیگیشن کو اس طرح کی ہمارے لئے فالحال فوری طور پہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ جب تک ہمیں انفارمیشن کا اگزیک شیئر نہ کیا جائے کہ جہاز کی کہاں سے ہمیں کچھ چیز ملی ہے اور وہ چیز کیا ہے ابھی تک یہ ہمارے پاس اوفیشلی نہیں کہا گیا کہ ہمیں کوئی حیران برامت لیا لیکن یہاں پہ ہم نے اپنا انٹرنلی جو ہے وہ اپنی جو پروفائلنگ ہے اپنے تمام جو جتنے بھی کریو موجود تھا اس کی بھی کر رہے ہیں جو لوگ جیوٹی پر موجود ہیں ان کو بھی ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں ہم نے جو ہمارا انٹرنل جو ویجلنس سیلف سے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور اس پر میں نے کل ہی جو سب سے عالی جو ہماری اس تمام داری جن میں اے انف بھی شامل ہے اے اسف بھی شامل ہے سیبل ایویشن بھی ان سب کو میں نے کال ایک میٹنگ بھی کال کر لیے تاکہ ہم آئندہ اس طرح کے اس واقعے کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کے لیے بھی فول پروف میتھر جو ان کو ان کو ان کو ایوالز کر جائے گا اور اپنے اندر بھی جو ائر پاکستان انٹرنیشنل ایلائز کی اپنی انتظامیہ ہے وہ بھی اپنے تمام ایس اوپیز کو اپنے پروسیجنز کو ان کو دوبارہ ریویو کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے تمام جو کریو ہوتا ہے چاہے وہ کوکپیٹ کریو ہے یا ہمارے کیبن کریو ہیں ان سب کے بھی ہم ایک بار پھر جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سے جیسے آپ نے ابھی پوچھا تھے کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہیں تو اگر ایسی ہمارے پاس جو لوگ ہیں صحیح بات تو ہے کہ ابھی تک کسی کو ہوئی نہیں ہے اور کچھ لوگ زمانت پر بھی آگئے ہیں اور ان کے بھی چیزوں کو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو میں تمام پیشنے ساری کیسز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو یہ ایک بہت نیگیٹیو واقعہ ہے بدنامی کا ہے لیکن میری پوری آپ کو یقین دہانی ہے کہ میں اس کو ایک پوزیٹیو چیز میں کنورٹ کروں گا اور اپنی ہوس کو آرڈر میں لیں گے اپنے ہوس کو کلین کریں گے سب سلطاری طور میں مرطانیہ نے بتایا نہیں ہے دومیٹا پاکستان کو اور یہ سمجھ ہے سلطاری طور پاکستان بھی اس ازام کو تسلیم نہیں نہیں کرتا تو آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ اس میں پیرونی آکھ ہے کچھ سازش ہے یا اطلاعی غلط ہے آپ کی انیشن اپنی پانڈنگ اپنے طور پر ہے دیکھیں اس کے ساتھ ایک ورائٹ کر لیں کہ اتنی دیر ہماری اجازت کو روکا گیا عملے کو بڑھایا گیا اس سوالے سے اگر کچھ نکلا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ دماتی نہیں کیجئے دیکھیں میں فوری طور پر کو ریاکشٹ نہیں کرنا چاہتا چونکہ اس وقت تو میں میڈیا ایمیج ہے اس کو میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں ابھی تک جو ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ میڈیا کے ذریعہ ہے جو جیسے افیشل چینل کیلئے میں نے آپ سے کہا کہ ہائی کمیشنر کو بھی ہم نے شامل کیا اور ان سے بھی ریکویسٹ کیا کہ وہ ہماری طرف سے سیبل ایویشن ڈیویجن کی طرف سے اور گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے وہ اس معاملے کو برطانیہ کے تمام جو افیشلز ہیں وہ تمام ادارے ہیں ان سے ٹیک اپ کرے ہیں دیکھیں جہاز تو کل گزشتہ روز واپس آ گیا اور جو اس کے کیپٹن تھے وہ کیپٹن اسی جہاز کو لے کے آئے گئے ہیں لینڈ کر گیا کر جائے آئے ابھی تک جو عملہ ہے اس نے اس کی جو آج ان کی چکے وہاں پہ کچھٹی کا دن تھا تو ان کے ابھی تک پاسپورٹ میری آخری اطلاع تک کبھی ان کو پاسپورٹ ملے نہیں تھے لیکن ان کو پاسپورٹ کے بارے میں شاید بات چیز ہمارا وہاں پہ سٹیشن مینجر ہیں ہم ان سے بات کرے ہیں لیکن جو کیپٹن ہیپٹن ہیں وہ واپس آ چکے ہیں سردان صاحب کی مجھے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ اس تیارے کے اوپر کاروائی کیلئے تو یہ جس لیل پہ نہیں 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 میں آپ سے ایک لیا کہ نوٹیفائی تو کیا ہے اے این ایف کو کیا ہے یا کسی ہو کیا ہے اس کا صحیح ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ماضی میں کہ کنٹرول ڈیلیوری آپریشنز کیے جاتے رہے اے این ایف کی طرف سے اور انٹرنیشنل ایک 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 کانٹرورسی بھی جب لے گئی تھی تو کیا آپ کنٹرول ڈیلیوری کسی قسم کے آپریشن کا کوئی فسیلیٹیٹ تو نہیں کرتے نہیں 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 دیکھیں پی ای 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 جو ہے وہ کسی ادارے کی ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کر سکتے نہ اس کا حق ہے نہ ہمیں کوئی استعمال کرنے کی کسی کو جورت ہونی چاہیے دوسری بات میں آپ کو پھر دوبارہ تصدیق کر دوں کہ برطانیہ کے کسی ادارے نہیں ابھی تک حکومت پاکستان کے نہ تو پی ای 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 آثورٹیز کو اور نہ ہی حکومت پاکستان کے کسی ادارے کو چار بجے تک تو میں آخری بات سنکیئے ہوں اس وقت تک بھی اطلاع نہیں دیتی ہم خود ان سے رابطہ کرنے کے لیے ایفورٹ میں نے خود کی ہے اور میری ہدایت پر ہائی کمیشنر جنس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں جائے اور اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرے اور میں نے ان کو یہ آفر کی ہے کہ ہم برطانی کے کسی بھی ادارے کو اسوشیئٹ کر سکتے ہیں کسی جوائنٹ انویسٹیگیشن کے دیکھیں میں آپ سے یہ بزارش کروں کہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو دوسرے ملک میں ہیرون کی سمگلنگ ہے یا نورکوٹس کے یہ بڑا انٹرنیشنل گیمز ہوتا ہے یہ ون سائیڈیڈ آپریشن نہیں ہوتا اس کے لیے پورے چینل ہوتا ہے پورے چین ہوتا ہے اگر پاکستان سے کچھ ایسی جہاز میں جائے گی اس کے مطلب ہے کہ دوسرے ملک میں چاہے برطانی ہے کوئی وہ ملک ہے وہاں اس کو نکالنے کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے کیونکہ جہاز کے تو سپیشلیز ٹولز ہوتے ہیں اور ہر ایئر کرافٹ کے علیہ در ٹول ہے وہ اس کو کھولنے کے لیے بھی مہارت کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی چین ہوگا تو یہ بڑا وسی چین ہوگا دیکھیں تو کہ وہ وسی اجازت دے کے نہیں گئے ہیں وہ منسٹر ایف انٹیریر سے چھٹی ملی ہے لیکن میں اگر اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں لیکن میرے خیر میں جو ان کی چھٹی کا وقت ابھی بکایا ہے بیس دن کی چھٹیوں کو ملی ہے تو اس وقت تک انتظار کر لیتے ہیں یہ بات مجھے بھی بڑی تشویشناک ہے حالانکہ حق تو یہ چاہیے اور برطانیہ ysical zur ieحدہ کی حکومت کا کوئی ایدارہ بھی اس کو بھڑی ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے ان کا سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ simplified کو ان فارم کر رہے ہمارہ وہاں پہ station منزجر ان کو ان فارم کر رہے اور اس کے بعد وہاں پہ ہاری ہائی کمشنر ان کو ان فارم کر سکتے ہیں اب آپ برای رازد ہمارے منسٹری کو کر سکتا ہے منسٹری اف انٹیری کو کر سکتے ہیں ہمارے فاؤن آفس کو کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑی مجھے اس بات پہ تشریح بھی ہے مجھے اس بات کا چمبہ بھی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا میں نے کہا کہ میں نے ہائی کمیشنر کو براہ راست ہم نے ان کو خط لکھا اور آج ہی میرے سیکریٹ سے ہدایت کی اور انہوں نے ان کو لکھا کہ آپ ہمیں اس بارے میں ان سے غابطہ کر کے ہمیں ایسا اسوسیٹ کریں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میرے لیے جیسے بینیرسکی کہ میں اگر ہمیں افیشلی اطلاع ہوتی تو اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو میں آپ کے سامنے ضروری بتاتا کہ ہمیں اطلاع ہے برشن تب آئے گا کہ جب ہمیں کوئی اطلاع ملے گی ورنہ اطلاع ملنے کی عدم موجودگی میں ہمارے ہاں آپ کو صحیح بات کرنے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہوگا میرے سمید نہیں ہوگا لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں چونکہ میڈیا میں خبر آئی ہے ایک بندامی کی خبر ہے اس لئے میں آپ کے سامنے خود آئے گئے ہوں تاکہ آپ کو یہ بتاؤں گا اگر ایسا واقعہ چونکہ میڈیا میں آیا ہے ان کی ایجنسی نے بتایا ہے اور ان کا فرض یہ تھا اور ان کا حق بنتا تھا کہ وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے حکومت پاکستان کو کرتے ہمارے انٹی نارکوٹکس فورس کو کرتے کسی سے بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا ہائی کمیشنر نے ہمیں یقین دلائے کہ وہ اس بارے میں ذاتی طور پر جب وہ انٹرسٹ لگتے تو ان سے رابطہ کریں گے لیکن ہم اس بات کو چھوڑیں گے نہیں یہاں پر میں یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ ہر صورت پہ ہم ان سے انفرمیشن شیئر کرنا چاہیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کیونکہ اس معاملے کو یہاں ختم نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی ایسا گینگ کام کر رہا ہے اوروپی ہے یہ کہ ملازمین کو انہوں نے استعمال کیا ہمارے کریو کو استعمال کیا ہمارے کسی دپارٹموں کو استعمال کیا تاکہ ہم ان کو پکر سکے اور یہ اگر فرس کریں یہ اگر کنکوم ہو جاتی ہے یا یہ ایتھنٹک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کیا ایکشن ہوئی اگر کوئی ایجنسی ہوگی تو اس کو بھی ہم شامل کریں گے ہمارے اپنے اندر اتنی صحیح موجود ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں جو بیٹش جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی اسوسیئٹ کرنے کے لئے میں نے آفر کر دیا کہ آپ ہمارے سے شاملوں کو کر لیں تب بھی ہم کریں گے اس کی انویسٹیگیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لئے بھی میں تیار ہوں کہ جہاز کے پائلٹ واپس آگئے ہیں اگر آپ کو بلتانوی قومت نے آپ تک نہیں پریا کہ جہاز سے کیا نکلا ہے تو کیا جہاز کے پائلٹ سے اس حوالے سے تفسار کیا گیا کہ جہاز سے کیا نکلا اور سیکنڈلی آپ گھر کو ساف کرنے کی بات کرتے ہیں آپ ہی کے دورے قومت میں جو لوگ اسلامباد سے منچسٹر اور لندر جاتے رہے ہیں اور موبائل لیپ ٹاپ ڈالر اور کونٹ کی سمگلنے میں مندرس پائے گئے انہیں انکوائری ختم ہونے سے پہلے ہی کیا گیا تو آپ درکوں کیسے سافت رہیں گے دیکھیں مجھ سے اگر آپ خبر صرف اس پر ہی بلتانوی ایک کھر ہے لیوی تک آپ کو کوئی اجدانی تھیری لیوی تک دومنت پاکستان نے اس پر محمد کی بھی تیک اپ کیا اور اس نے بلتان سے کیونک آکے آپ کے دردان کروئے ہیں پاکستان کو کوئی حدوانا اور دشیر کروئے اس طرح تیکلات کی جائیں گے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ارس کی کی ہم نے اپنے ہائی کمیشنر کو شامل کے تو وہی ٹیک اپ کر رہے ہیں ہماری جگہ کر رہے ہیں اور اس بارے میں بکرد ہم نوٹس لے رہے ہیں دیکھیں اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں سالہ سال کا گنز یا وہ آپ کو ایک دن میں صاف کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے تو بہتہ یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو چیز بھی میڈیا کے ذریب ہماری نوٹس میں آتی ہے اس کو بھی ہم کرتے ہیں میں بھی شکریہ اپنے کیا ہماری آتی ہے میڈیا کے ان کے اپنے پریس پی آر اوز ہیں کہ انہوں نے شاہدہ شاہد ہیا ہے اگر آپ اس پر رہیں گے تو زیادہ اچھا گا ورنہ بہت چیزیں پھیل جائیں گے مشیر ہوابازی سردار مہتاب آباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے